میرے پاس جو چیز ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام تمہارے پاس تاج ہوگا تمہارے پاس تخت ہوگا مبارک ہو تم کو تمہارا تاج اور تاج میرے سر پر نالین کا تاج ہے وہی میرا تاج جی میں اصل دن او ایسی صاحب سے بات کر سکتی ہوں بات کر رہا ہوں بولیے جی اسلام علیکم میں آپ کی حضور کی ایک امتی آپ کی ماں بول رہی ہوں اچھا چلی آپ بولیے باپ بولیے کیوں بات کریں اصلا لمبا تار حضورت نہیں ہے بولیے کیوں بات کریں اچھا تو یہ سنیے بیٹا آپ کے میں احمد آباد گجرات سے بول رہی ہوں ہلو ہاں اسلام علیکم آپ میری بات تو سن لیجیے ارے ہم گاڑی چلا رہے ہیں بتائیے جلدی آپ ہاں تو یہ میں احمد آباد گجرات سے بول رہی ہوں آپ کی پارٹی کے لوگ ایک عورت ذات کے اوپر اتنی زیادتی کرتے ہیں کون 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 آپ کے اوپر کر رہے ہیں یا آپ کا التاب باسی اور اسے سکتے ہیں اسلام علیکم میں احمد آباد سے آپ سبھی کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اسو دن ہوئے سی ایک بددیماغ انسان ہے عورت سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اس کے عادبین اولتاب باسی اور ناجیم اس کی پارٹی کے لوگ میرے کو جبر جستی میرے گھر سے میرے کون نکالنے کی کرتے ہیں اتنا منٹالی میرے کو ٹورچر کرا میرے پہ پولیس کیس کرا میرے بھائیوں پہ جھوٹے الزام لگائے کہ میں تنگ آگئی ہوں اور یہاں کے مولانا السلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہ میرا یہ ویڈیو احمد آباد اور گجرات کے مسلمانوں کے لئے آپ کے مہاں آ کر اہدر آباد کا ایم پی حسد الدینوے کی جو آپ لوگ کو گمرا کر رہے ہیں میرے سر پر نالین مبارک کا تاج ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہوں تو ان کی اصلیت کچھ اور ہے آپ لوگ نے دیکھا ہی ہوگا ہماری ایک مسلم قاتون ایک ماں نے احمد آباد سے حسد الدینوے کو کال کیا تھا اس کال پر وہ کہہ رہے تھے میں آپ کی حضور کی امتی ماں بول رہی ہوں تو حسد الدینوے کا ان کے ساتھ کیسا رویہ تھا آپ لوگ نے دیکھا ہی ہوگا تو میں مسلمانوں کو کہوں گا حسد الدینوے سی امت محمدی ہے یا کچھ اور ہے پہجھانو ان کو یہ وہی حسد الدینوے سی ہے جو سر پر نالین مبارک کا تاج پہن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستا نپور شرمہ کو محترمہ بل کر عزت دیتے ہیں یہ وہی حسد الدینوے سی ہے جو سر پر نالین مبارک کا تاج پہن کر ایک حضور کی امتی ماں کو اس طرح سے بیزت کرتے ہیں یہ وہی حسد الدینوے سی ہے جو سر پر نالین مبارک کا تاج پہن کر تیرا پرزنٹ سوت لیتے ہیں یہ وہی حسد الدینوے سی ہے جو سر پر نالین مبارک کا تاج پہن کر ہندوستان کے مسلمانوں کو جھوٹ بل کر گھمرا کر رہے ہیں یہ وہی عصد الدین اویسی ہے جو سر پہ نالین برک کا تاج پہن کر مسلمانوں کی اور اسلام کی دشمن بی جے پی کا ساتھ دے رہے ہیں یہ وہی عصد الدین اویسی ہے جو سر پہ نالین برک کا تاج پہن کر مسلمانوں کی وقت پروپرٹیز کا لوٹ کر آج قارن کا خزانہ بھرے ہیں یہ وہی عصد الدین اویسی ہے جو سر پہ نالین برک کا تاج پہن کر ہندو اور مسلمانوں میں نفرت پھیلا رہے ہیں یہ وہی صددی نویسی ہے جو آج تک ہیدراباد کے مسلمانوں کا کچھ بھلا نہیں کرے اول سیٹی آج جیسا کا ویسا ہی ہے نیو سیٹی اور اول سیٹی میں بہت فرق ہے ڈیولپمنٹ میں یہ اول سیٹی کے مسلمان آج نہیں سمجھتے ان کے بات کو پہچانو یہ قوم کے دشمن ہیں قوم کے غدار ہیں میں آخر میں ایک بات کہوں گا اسرائیل کے یہودی بھی گھرے ہوتے وہ بھی ٹوپی پہنتے ہیں اور میں میرے بارے میں جو لوگ یہ وہ بول رہے ہیں تو ان کو کہوں گا میرے بارے میں تم لوگ سو ویڈیو بنا لو میں کتوں کو جواب نہیں دیتا بس جیسے کو تیتا جواب دینا میں کوئی اچھا آتا ہے اللہ حافظ